السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد لاست اپیسوڈ میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفحات جو قرآن اور احادیث میں ہمیں ملتے ہیں ہمیں ان پر ایسے ہی جو متبادر الہ ذہن معانی ہیں انہیں ویسے ہی تسلیم کیا جائے گا بغیر کسی تحریف کیے یعنی بغیر ان اسماء یا صفات کا معنی تبدیل کیے یا الفاظ تبدیل کیے اور یعنی یہ تحریف کہلاتی تحریف کا ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پہ تحریف جو ہے وہ تعویل کے معنی میں ہے اور وہ تعویل مضموم کے معنی میں ہے اور تعویل مضموم کا معنی کیا ہے کہ الفاظ کے جو متبادر الہ ذہن جو معنی ہے یعنی جو فورا سے ذہن میں آنے والے معنی ہے اس کو چھوڑ کے بعید یعنی دور کا معنی لے لینا بغیر دلیل کیا یعنی اس کے آپ کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو تحریف تحریف جو ہے تحریف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس امت مسلمہ میں تحریف لفظی بھی واقع ہوئی ہے اور اس کی میں نے مثال بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اور تحریف معنوی یہ تو بہت ہی مشہور ہے یعنی بہت ہی یہ پھیلیوی ہے اور متقلمین کا عمومی جو منع جائے وہ اسی پر مبنی ہے تو یہ تحریف ہے اصل میں اس مسئلے کو پہلے اس کا مقدمہ سمجھیں کہ یہ اصل یہ ہم اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں ہم نے اپنا عقیدہ اس طریقے سے کیوں ثابت کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات پر ایمان لانا ہے بغیر تحریف کے بغیر تعبیل کے اصل میں یہ علم فلسفہ یا منطق اس کی وجہ سے یعنی جب مسلمان صفوں میں فلسفے کا علم اور منطق کا علم منطق بھی فلسفے میں ہی داخل ہے جب یہ علوم مسلمانوں کا واسطہ علوم سے پڑا تو فلسفہ خالص ایک انسانی عقل عقلی علم ہے اور اس میں صحیح باتیں بھی ہیں غلط باتیں بھی ہیں ایک فلسفے کی ایک شاق ہے جس کو الہیات کہا جاتا ہے یا اس کو ڈیوائن فلسفی کہا جاتا ہے یہ جو شاق ہے یا یہ جو موضوع ہے فلسفے کا یعنی یہ جو باب ہے الہیات کا اس میں خالص عقل سے معبود یا خالق کا تعرف حاصل کیا جاتا ہے دیکھیں خالق کا یا اللہ تعالیٰ کا جو تعرف ہے وہ اجمالی طور پر تو عقل سے ممکن ہے مثال کے طور پر اللہ کا وجود خالص عقل سے پہچانا جا سکتا ہے بلکہ انسان کی فطرت میں اللہ کا وجود بڑی بنیا بڑی مضبوطی سے پیوست ہے اسی طرح مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی بنیادی صفات کہ جو انسان اپنی عقل سے بھی پہچانتا ہے انسان کی فطرت میں مثال کے طور پر اللہ کے لئے مطلق علو بلندی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ایسی لئے جو بھی ایک ہائر پاور یا خدا پر ایمان رکھتا ہے تو وہ جب بھی خدا سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا دل اور دماغ بلندی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیونکہ خالق کے لئے یا رب کا مطلق بلندی علو پر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے تو یہ انسان کی عقل اس طرح کی یعنی جو اجمالی معرفت ہے انسان کی عقل اس تک پہنچ پاتی ہے مثال کے طرح پر اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہونا ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ موجود نہیں تھی پھر موجود ہوئی وجود میں آئی اور یہ وجود میں آئی ضروری ہے کہ اس کی پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ ہوگا تب ہی تو وجود میں آئی اور اس ارادہ ارادے کے پیچھے کوئی علم ہوگا اور وہ علم بڑا کامل ہوگا تب ہی تو اتنی درکیق اور باریک اور احسن طریقے سے یہ مخلوق وجود میں آئی تو یہ گویا کہ یہ دیکھیں اقلی انسان اقل سے ان صفات کو پہچانتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی لیکن تفصیلی معرفت اللہ تعالیٰ کی یہ غیبیات میں سے ہے اور انسانی اقل صرف انسانی اقل اللہ کی تفصیلی معرفت حاصل نہیں کر سکتا انسانی اقل اللہ تعالیٰ کی تفصیلی معرفت حاصل نہیں کر سکتی مثال کے طرف اللہ تعالیٰ اپنے ارش پر مستویے جیسے کہ اس کی شان کے لائے گئے یہ تفصیلی معرفت ہے یہ انسان کی اقل اس تک پہنچ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں دونوں سیدھے ہاتھ ہیں دائیں ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کی دو آنکھ ہیں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے جس دن پنڈلی سے ہجاب ہٹایا جائے گا جو سور قلم میں آیت موجود ہے تو یہ مقصد بتلانے کا یہ ہے کہ یہ تفصیلی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو علم وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے صحیح تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت ہے ایک ہے اجمالی ایک ہے تفصیلی اجمالی معرفت انسان کی اقل ممکن ہے اس تک پہنچ جائے لیکن تفصیلی معرفت جو ہے وہ وحی کے بغیر انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا اب جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہاں پہ میں دوبارہ آتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ علم فلسفہ کی ایک شاخ یا ایک باب باب الہیات ہے دیوائن فلسفی اب میں نے آپ کو بتایا علم فلسفہ جو ہے وہ خالص اقلی علم ہے اس میں بہت سی باتیں صحیح بھی ہیں بہت سی باتیں غلط بھی ہیں لیکن جہاں فلسفہ چونکہ اقلی علم ہے جہاں فلسفہ نے الہیات کے باب میں اپنا قدم رکھا وہاں پہ وہ گمراہ ہو گیا کیوں؟ کیونکہ تفصیلی معرفت اللہ تعالیٰ کی یہ غیبیات میں سے ہے اور غیبیات تک انسان کی رسائی انسان غیبیات کا علم حاصل نہیں کر سکتا یعنی غیبیات تک اپنی اقل سے نہیں پہنچ سکتا غیبیات کا علم صرف اس کو ایک انسان کو اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا علم وحی نے اس کو بتلا دیا بغیر علم وحی کے وہ غیبیات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا غیبیات علم غیب اصل میں کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے غائب ہوئی یعنی جو انسان اپنی حواس خمسہ سے حاصل نہ کر سکے بلکہ وہ علم وحی کا محتاج ہو تو علم فلسفہ جو کہ الہیات کا باب ہے یہ خالص اقلی علم ہے انسان اللہ کی معرفت فلسفے کے ذریعے یعنی اقل کے ذریعے تفصیلی معرفت حاصل نہیں کر سکتا فلسفہ نے یہاں پر جو ہے وہ ایک طریقے سے اس باب میں گمرا ہوئے کیوں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تفصیلی معرفت میں انہوں نے اپنا قدم رکھا اور وہ بھی بغیر علم وحی کے ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے میدان میں انہوں نے اپنی خالص اقل کے گوڑے دورائے تو پھر وہ گمرا ہوئے اب فلسفہ جو ہے اب جب انہوں نے یہ پڑھا قرآن میں اور احادیث میں کہ اللہ تعالیٰ مختلف اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں تو جو انہوں نے پہلے سے فلسفے میں سے پڑھاوا تھا اور اپنا نظریہ قائم کیاوا تھا اس کی وجہ سے جب انہوں نے یہ پڑھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی وارد ہوئی ہیں تو انہوں نے ان قرآنی علوم کو اپنے فلسفے پر پڑھنا شروع کیا اور جہاں کہیں بھی قرآن اور حدیث کا علم فلسفے سے ٹکرانے لگا دیا نہ مانا انکار کر دیا اس کو کہا جاتا ہے تعطیل انکار کر دینا میں اللہ کی صفت کو نہیں مانتا مثال کے طور پر میں اللہ تعالیٰ کی صفت ید ہاتھ اس کو نہیں مانتا یہ ہے تعطیل تعطیل کا معنی ہے خلو یعنی خلو خالی کر دینا یا فارق کر دینا تو اللہ تعالیٰ کو صفات کاملہ سے خالی کر دینا عاری کر دینا اس کو کہتے ہیں تعطیل تو جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن حدیث میں جو باتیں ہیں کچھ باتیں علم فلسفہ سے ٹکرا رہی ہیں تو انہوں نے یا تو تعطیل کا راستہ اپنایا یعنی انکار کر دیا قرآن حدیث کو یا پھر تحریف کا راستہ اپنایا یعنی قرآن حدیث کے الفاظ کے معانی کو تبدیل کر دیا تاکہ وہ علم فلسفہ کے مطابق ہو جائے اس کے انہوں نے جو ہے وہ کہہ لیں تدبیق کا نام دے دیا ریکنسلیشن کا نام دے دیا یا معافقت کا نام دے دیا اور توفیق کا نام دے دیا کہ ہم تو علم فلسفہ اور قرآن حدیث کے علم میں آپس میں توافق پیدا کر رہے ہیں اس کو آپس میں ریکنسائل کر رہے ہیں تو یہ جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے اللہ کے اسما کو نہیں مانتے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں ایسے نہیں مانتے جیسے کہ اللہ کی مراد ہے رسول کی مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں مانتے جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا بلکہ اس کے معنوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں اس کے معنوں میں تبدیلی کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں تو یہ سب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے سے فلسفے کے مفروض ذات کو اپنے دل و دماغ میں جذب کر لیا ہے بٹھا لیا ہے اور پھر جہاں پہ دیکھا کہ اللہ کی اسماع صفات کو اگر مانیں گے تو فلسفے کو جھٹلانا پڑے گا اور اگر فلسفے کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی آیت کو جھٹلانا پڑے گا لہٰذا کوئی ایسا بیچ کا راستہ اپنایا جائے جہاں پہ نہ فلسفے کے علم کو چھوڑا جائے نہ قرآن حدیث کا انکار لازم آئے تو وہ راستہ جو ہے وہ تحریف کا راستہ یعنی قرآن حدیث کے معانی میں تبدیلیاں کر کے ایسے تبدیل کر دینا کہ وہ علم فلسفہ کے مطابق ہو جائے موافق ہو جائے تو اب مثال کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ید کا انکار کرتے ہیں یہ صفات یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے صفت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہاتھ مانیں گے تو نعوذ باللہ اس سے اللہ کا جسم ثابت آئے گا اور ویسا جسم جو جیسا کہ مخلوق کا ہوتا ہے جب جسم لازم آئے گا تو پھر جسم کی وہ جو ساری نقائص ہیں اور خرابیاں ہیں اور حدوث ہیں یہ ساری چیزیں لازم آئیں گی تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفت کو ماننے سے مخلوق والی خرابیاں اللہ میں لازم آئیں گی نعوذ باللہ تو لہٰذا اب کیا کریں جی کرتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفت ید ہے اس سے مراد قدرت ہے اب یہ کیا کیا انہوں نے معنی کو تبدیل کر دیا اب ید کا معنی جو متبادر الہ ذہن ہے جو کہ انسان جیسے ید کا معنی پڑتا ہے فوراً سے اس کے ذہن میں مثال کے طور پر فلان لہو یدین اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلان کے پاس دو ہاتھ ہیں تو فوراً سے جو ذہن میں معنی آتا ہے وہ کیا ہے کہ فلان کے پاس دو ہاتھ ہیں یعنی یہ دو آزا جو ہاتھ ہیں وہ ہیں جو انسان کی اقل انسان جانتی ہے اب مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ نہیں میری مراد جو ہے وہ ہاتھ سے قدرت ہے اب اگرچہ ید بمانا قدرت لغت عربی میں بولا گیا ہے لیکن یہ یہاں پر معنی مرجو ہے یہاں پر یہ الفاظ کا یہ معنی لینا یہ راجے نہیں ہے مرجو ہے بعید معنی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے خصوصا جب یہ تصنیہ کا استعمال ہو یعنی ڈوال فارم میں استعمال ہو تو لہٰذا ایک طریقہ تو یہ ہے جو کہ جہمیہ نے کیا جو کہ معتضلہ نے کیا کہ اللہ کی صفت ید کا انکار کر دیا نہیں مانا اور ایک طریقہ جو تحریف کا ہے تعویل کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت ید کا مانا جو کہ متبادر اللہ ذہن ہے اس کو تبدیل کر کے اس کو چھوڑ کے دور کا مانا یعنی قدرت لے لینا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ اشارہ اور ماتوریدیہ نے کیا تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے فلسفے کے مطابق جو بھی صفت ید کے ساتھ متصف ہوگا ان کے فلسفے کے مطابق اس سے جسم لازم آئے گا اور جسم جو ہوتے ہیں وہ حادث ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر حدوث آتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ کے اندر اگر حدوث ہم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کو مخلوق ماننا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے تو یہ اب دیکھیں یہ ایکویشن کس طریقے سے یہ فارم کرتے ہیں ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ وہ صفات ایسی ہیں جیسے کہ اس کی شان گلائے گئے آپ نے یہ کیوں تصور کر لیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کو ہم مانیں گے تو وہ مخلوق جیسے ہوں گے ایسا تو نہیں ہے کیا جب ہم اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں یا اللہ کی وجود کو تسلیم کرتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کا وجود یا اللہ کی ذات مخلوق جیسی ہے وہ کہیں گے نہیں ہم اللہ کی ذات یا اللہ کی وجود کو ایسے تسلیم کرتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائک ہے تم یہ کہتے ہو جی ہاں کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کو بھی تو ایسے ہی تسلیم کرو نا جیسے تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتے ہو جیسے کی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے سے تشبیح لازم نہیں آتی اللہ کی مخلوق کے ساتھ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے سے اللہ کی صفات کے ساتھ تشبیح لازم نہیں آتی اصل ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے متقلمین کا اور فلاسفہ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانیں گے تو تشبیل آزم آئے گی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تشبیل آزم آئے گی مخلوق کے ساتھ کیوں کیونکہ ہاتھ تو مخلوق کے ہوتے ہیں تو جب تشبیل آزم آئے گی تو لہٰذا اس کا معنی تبدیل کر دو یا انکار کر دو ہم کہتے ہیں کہ کیا تم اللہ کی ذات کو مانتے ہو کہیں گا جی ہم مانتے ہیں تو پھر اگر تم ذات کو مانتے ہو اور ذات کو ایسے مانتے ہو جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے اور ذات کو ماننے سے اللہ کی ذات کو ماننے سے اللہ کی وجود کو ماننے سے جیسے کہ اللہ کی وجود کو ماننے سے اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیح لازم نہیں آتی ایسے ہی اللہ کی صفات کو ماننے سے اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیح جو ہے وہ لازم نہیں آتی اہل السنہ کا یہ قائدہ ہے کہ کہ صفات میں بھی وہی قائدہ اپنا ہونا جو تم ذات میں اپناتے ہو یعنی جو تم ذات کے حوالے سے اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے ہو بغیر تشبیح اور تمثیل اور تقیف اور تحریف کے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی تسلیم کرو بغیر تقیف بغیر تعویل بغیر تحریف بغیر تمثیل کے تو اصل مسئلہ جو بنیادی جو اس اسماع صفات میں جو مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماع صفات کو ماننے سے علم فلسفے کا رد آئے گا علم فلسفے کو چھوڑنا پڑے گا اور علم فلسفہ کو چھوڑ نہیں سکتے کیوں کیونکہ ان سے محبت بہت زیادہ ہے اس کو سر آنکھوں پہ جو ہے وہ تسلیم کیا ہوا ہے تو علم فلسفہ کو چھوڑ نہیں سکتے قرآن کا انکار کرنی سکتے بیچ کا راستہ ایک ہی بچتا ہے کہ قرآن حدیث کی تعریف کر کے علم فلسفہ کی مطابق اس کو بنایا جائے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو تسلیم کرنے سے جسم لازم آئے گا مخلوق سے تشبیح آئے گی ترکیب لازم آئے گی اور ترکیب سے جو ہے وہ محتاجگی لازم آئے گی یہ سارے جو ہے مقصد بتلانے کا یہ ہے کہ سارے مسائل ایک ہی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات ماننے سے مخلوق سے تشبیح لازم آئے گی اللہ کی صفات کو ماننے سے حدوث لازم آئے گا اور حدوث جو ہے وہ قدم یعنی ہمیشگی یا عزل کے منافی ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنے سے ترکیب لازم آئے گی ترکیب مثال کی طور پر ترکیب جیسے کہ انسان کے آزا کی ترکیب ہوتی ہے اور ترکیب کو ماننے سے محتاج کی لازم آئے گی جیسے کہ انسان اپنے آزا کا محتاج ہے جیسے کہ انسان اپنے ہاتھوں کا محتاج ہے اپنے ایک ہاتھ اس کا محتاج ہے یعنی یہ ترکیب جو ہے وہ جہاں بھی ترکیب ہوتی ہے وہاں پہ دو آزا ایک دوسرے کے محتاج کی یہ لازم آتی ہے تو آپ دیکھیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ مخلوق میں پائی جاتی ہیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ مخلوق میں پائی جاتی ہیں یہ خالق میں نہیں پائی جاتی لہٰذا خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا اصل غلطی یہ ہے اسی لئے اہلِ علم فرماتے ہیں حل سنہ والجماع فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی تحریف کرتا ہے یا تعویل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات میں پہلے وہ تشبیح کرتا ہے اور پھر وہ تعطیل کرتا ہے اور پھر وہ تحریف کرتا ہے واپس سے بتا رہا ہوں جو بھی اسماع صفات کے باب میں تعویل کرتا ہے یا تحریف کرتا ہے پہلے وہ تشبیح کرتا ہے کیسے وہ کہتا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو مانوں گا تو مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی یہ ہو گئی تشبیح اب تشبیح کر کے پھر اس نے کیا کیا تعطیل کی تعطیل کی یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر دیا اللہ کی صفت ہے ید کا انکار کر دیا یعنی اس کے ظاہری معنے کا متبادر اللہ ذہن جو معنی ہے اس کا انکار کر دیا پھر کیا کیا پھر اس نے تحریف کی یعنی اللہ تعالیٰ کی ید کا جو معنی ہے اس کا معنی تبدیل کر دیا اور وہ معنی جو مرجو معنی ہے یعنی قدرت اس کو وہ معنی کر دیا تو ہر ہر متعولین یعنی متکلمین ہر متعول پہلے مشبہ ہوتا ہے پھر معتلہ ہوتا ہے اور پھر تحریف کرتا ہے تو یہ جو ہے وہ ایک سیکنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریف اور تعتیل میں تحریف اور تعتیل میں ایک تلازم کا معنی ہے ایک تلازم کا تعلق ہے جو بھی تحریف کرتا ہے وہ پہلے تعتیل کرتا ہے اور اہلین فرماتے ہیں کہ تحریف اور تحریف اور تعتیل میں عموم خصوص متلق کی نسبت پائے جاتی ہے اب یہ ایک منطقی اسطلح ہے اس کا مطلب یہ ہے عموم خصوص مطلق اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ مطلقاً عام ہے دوسرے سے مثال کے طور پر یہاں پر اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہر ہر تحریف تعتیل ہے لیکن ہر تعتیل تحریف نہیں ہے تعتیل کا معنی ہے آپ کو معنی بتلایا ہے تعتیل کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کر دینا اللہ تعالیٰ کو اسماء صفات اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کو اس کی صفات سے عاری یا خالی کر دینا فارق کر دینا کیونکہ تعتیل کا معنی ہے خلو اور فراق کا ہے خالی کرنا یا فارق کرنا یا اس کو معتل کر دینا ایسے کہ البئر المعتلہ قرآن میں ہے کہ چھوڑاوا ترک کیاوا خالی ہوا کووا تو بتلایا یہ رہا تھا کہ یہ جو تحریف اور تعتیل ان دونوں کا آپس میں تعلق جو ہے عموم خصوص مطلق کا یعنی ہر تحریف تعتیل ہے لیکن ضرور نہیں ہر تعتیل تحریف بھی ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تعتیل زیادہ عام ہے تحریف سے اور تحریف خاص ہے ہر تحریف تعتیل ہے کیوں میں آپ کو بتایا کہ تحریف جو بھی کرتا ہے وہ پہلے اللہ کے صفات کو اس کے حقیقی معنی کو متبادر علیہ الزہن جو معنی ہے اس کا انکار کرتا ہے تعتیل کرتا ہے تعتیل کرتا ہے اور پھر تحریف کرتا ہے یعنی معنی کو تبدیل کر دیتا ہے لفظا یا معنی لیکن ہر تعتیل ضرور نہیں وہ تحریف ہو کیوں کیونکہ مثال کے طور پر ایسے بھی جیسے کہ مفوضہ ایسے بھی گروہ پائے جاتے ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے اسمہ و صفات کے معنی کا انکار کر دیتے ہیں بس متبادر علیہ الزہن جو معنی اس کا انکار کر دیا تحریف نہیں کیا یعنی دوسرا معنی اس کے لئے متعین نہیں کیا مثال کے طور پر مفوضہ مفوضہ وہ گروہ ہیں جو کہ تفویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسمہ صفات میں یعنی وہ اللہ کی صفات کا معنی اللہ کے علم کے سپرٹ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ید صفت کیا یہ ید جو کہ لغت عربی میں جو کہ آزا سمجھے جاتے ہیں کیا یہ صفت کا یہ معنی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یعنی انہوں نے تعتیل کر دی تو پھر کیا معنی ہے تعین نہیں کی بلکہ اللہ کے سپرٹ کر دیا معنی اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے ان کو کہتے ہیں مفاوضہ تو یہ میں اسطلاحات آپ کو تھوڑا تفصیل میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ اسمہ صفات کے باب میں یہ جو اسطلاحات جو استعمال ہوتی ہیں یہ آپ اس کو ضبط کریں اور اس کو سمجھیں تو بہت ساری آگے کی جو مباحث ہیں اسمہ صفات کے تعلق سے وہ آسان ہو جائیں گی تو لہٰذا ابھی تک ہم نے تین اسطلاحات پڑھی اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں ایک ہے تحریف تحریف کا معنی ہے کہ الفاظ کا جو ظاہری یا متبادر الہ الذہن جو معنی ہے اس کو چھوڑ کے بعید معنی لینا بغیر دلیل کے یہ تعویل مضموم بھی کہلاتی ہے تحریف بھی کہلاتی ہے لیکن ہم یہاں پہ قرآنی اسطلاح استعمال کریں گے جو کہ مطلقا مضموم ہے جو کہ تحریف ہے یعنی تعویل مضموم جو کہ متقلمین جس جو تعویل کا معنی کرتے ہیں پھر میں نے دوسری اسطلاح آپ کے سامنے رکھی اور وہ ہے تعطیل تعطیل کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کو صفات سے معطل قرار دے دینا خالی قرار دے دینا عاری قرار دے دینا یعنی اللہ تعالیٰ کی اسماع صفات کا انکار کر دینا اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہے تفویز تفویز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ظاہری معنی ہے اس کا انکار کر دینا بغیر کسی معنی دوسرے معنی کی تعیین کیے تعریف میں تو آپ دوسرا معنی تعیین کرتے ہیں یعنی پہلے آپ تعطیل کرتے ہیں پھر آپ دوسرا معنی متعین کرتے ہیں لیکن تفویز میں دوسرا معنی متعین نہیں ہوتا بلکہ ظاہری اور متبادر اللہ کا جو معنی ہوتا ہے وہ اس کا انکار کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے واپس ہے کہ تحریف اور تعتیل میں جو نسبت ہے وہ کیا ہے کہ ہر تحریف تعتیل ہوتی ہے لیکن ہر تعتیل تحریف نہیں ہوتی بلکہ ایسی بھی تعتیل پائی جاتی جس کم تفویز کہتے ہیں وہ تحریف نہیں ہوتی لیکن ہر تحریف جو ہوتی ہے پہلے وہ تعتیل کرتا ہے یعنی ہر تحریف میں پہلے تعتیل ہوتی ہے اور پھر تحریف ہوتی ہے تو یہ کچھ معنی ہے کچھ اسطلاحات ہیں آگے آگے جو ہے وہ تقییف اور تمثیل یہ دو اسطلاحات انشاءاللہ اس کو اگلے اپیسوڈ میں ذکر کریں گے اقول اکو لحاظا استغفر اللہ علی و لکم